موسیقی چیرمن پی ٹی آئی کے ستارے گردش میں سائفر سے متعلق امران خان کی آوڈیو کوئی دیسری قسط جاری یہ سائفر آٹھ نو کو آیا امران خان سازشی ذہن کے مالک ہیں امران خان نے اداروں کو تقسیم کرنے کی ایک بدترین سازش کی گزشتہ روز آڈیو لیک سے امران خان کا ارادہ ظاہر ہوا دنیا نے دیکھ لیا ایک منتخب وزیراعظم کس انداز میں کیا بات کرتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب بولے امران خان میرے بارے میں کہتے ہیں شہباز شریف مانگنے جاتے ہیں جب یہ باہر جاتے تھے تو کیا یہاں سے پیسے لے کر جاتے تھے وزیراعظم شہباز شریف نے بارہ کہو بائی پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا پانچ آشاریہ چار کلومیٹر کی سڑک کو چار ماہ کی ریکارڈ مدت میں مکمل کرنے کا حدف ہے منصوبے کے تحت تیرہ سو پچاس میٹر طویل اوور ہیڈ بریج بنایا جائے گا منصوبے سے بارہ کہو میں ٹرافک آرش ختم ہوگا مری اور آزاد کشمی جانے والوں کو سہولت ملے گی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری اوڈیو لیکس اور ہائی پاور کمیٹی کی تشکیل سے مطالق مشاورت ریکارڈ ایک منصوبے پر صدارتی ریفرنس بھیجنے کے لیے کابینہ سے مزوری لی جائے گی وفاقی کابینہ کو وزارت قانون و انصاف نے سمری بھیجوائی ہے توانائی کے بہران پر کابو پانے کے لیے مارکیٹس کی بندش کے اوقات بھی زیرے کور ایون فیلڈ ریفرنس سے آیاں ہوا کہ احتساب کے نظام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا گیا نواز شریف اور مریم نواز کو بدنام کرنے کے لیے احتساب کے نظام کو استعمال کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ بولے انتقام پر مبنی عمل نے ملک کے جمہوری ارتقاء میں خلل ڈالا انتقام پر مبنی عمل سیاسی عدم استحکام کا باعث بنا جس نے سیاست کو نقصان پہنچایا وزیراعظم شہباز شریف نے سینیٹر اسحاق دار کو سینیٹ میں قائد ایوان مقرر کر دیا نوٹیفکیشن جاری اطلاق فوری طور پر ہوگا موسیقی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے ایڈیشنل سیشن جج زیبہ چودری سے معافی مانگ لی امران خان ایڈیشنل سیشن جج زیبہ چودری کے عدالت میں پیش ریڈر آپ نے بتانا ہے امران خان آئے تھے اور ان سے معذرت کرنا چاہتے ہیں امران خان کا موقف جج زیبہ چودری کی عدم موجودگی کے باعث امران خان واپس روانہ ہو گئی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی زمانت کنفرم امران خان ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال کی عدالت میں پیش کیا امران خان پر الزام صرف ایما کا ہے جج زفر اقبال کا استفسار ایما بھی صرف لفظ کی حد تک ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں وکیل بابا راوان کا موقف جس تفتیشی نے مجھے نوٹیفکیشن دیا اس کا بیان لکھنا ہے تفتیشی آفیسر کا موقف اتساب کرنے والے اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں ہم تین سال سے اس عدالت میں آتے ہیں نہ کیس چلتا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے ججمنٹس آئی کورٹ کی سبریم کورٹ کی موجود ہیں کہ اگر کیس نہیں چلتا تو کیس کو خارج کر دیں مریم نواز کی کیس میں چار سال بعد ہائی کورٹ سے بریت ہوئی چار سال لگ گئے انصاف ملنے میں جالی کیس بنانے والوں سے کوئی پوچھکش نہیں جس ملک میں انصاف کا نظام نہ چلے وہ ملک نہیں چل سکتا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو بولے حکومت تیل اور بجلی کے معاملات نہیں دیکھتی تیل کی قیمتوں کا تعیون اگرا اور بجلی کو نیپرا دیکھتا ہے پیٹرولیم لیوی کے لیے سابقہ حکومت نے معاہدہ کیا آج کی لیگ کے بعد عمران خان کے چہرے سے نکاب اٹھ گیا جو ہمارے بہن بھائی اس کو لیڈر سمجھ بیٹھے تھے ان کی آنکھیں بھی کھل گئی ہوگی ان آڈیو لیکس کی تحقیقات ہونی چاہیے وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا مطالبہ بولے سیاست بعد میں ہوتی رہے گی اس وقت متاثرین کی مدد کرنا ضروری ہے سندھ حکومت نقصانات کا تخمینہ لگا رہی ہے بلاول بھٹو دنیا کو باور کروا چکے ہیں کہ ایڈ نہیں ٹریڈ کی ضرورت ہے عمران خان نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ لا تعداد مرتبہ جو ہے وہ تقریروں میں پریس کانفیسز میں اپنے بیانات میں ایسی باتیں کی ہیں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف برزی ہے عمران خان سب کے لادلے رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے اپنی تقاریر میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی متعدد بار خلاف برزی کی ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے وزیر حسین سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو بولے ملک میں سلاب کی تباہکاریاں ہیں اور عمران خان تماشا لگاتے پھر رہی ہیں عمران خان جو بھی کر رہا ہے وہ ملک دشمنی کے سوا کچھ نہیں قومی مفادات عزیز ہیں پاکستان میں ہر کیس کے پیچھے بڑا چہرہ ہوتا ہے لوگ چہرے دیکھتے ہیں کیس نہیں پچاس کروڑ سے کم کرپشن کی کھلی چھٹی ہے یہ مٹھائی بھی اپنے گھر میں بانتے ہیں ہر چیز جہاں بکتی ہو وہاں قوم نہیں بنتی شیخ رشید کا ٹویٹ بولے کمیشن خور مافیا ہمیشہ این آر او لے لیتا ہے جیلیں صرف غریبوں کے لیے بنی ہیں عوامی حمایت کے بغیر ملک نہیں چل سکتا ایک کمپنی کے آنر نواز شریف کے وزیراعظم بننے کے بعد ان کی کمپنیز کی تعداد ستائیس ہو گئی نواز شریف نے اسلامباد سے لاہور تک موٹروے بنائی جو ایشیا کا سب سے مہنگا پروجیکٹ تھا اس دوران ان کا پیسہ لندن ٹرانسپر ہونا شروع ہوا رقم کے بڑے حصے سے پارک لین اپارٹمنٹس خریدے گئے فواد چودری کا عظام بولے ساگدار ہی تھے جنہوں نے پیسے کا کھیل کھیلا غیر ملکی چینل کی ڈاکیمنٹری نے ان کا پول کھولا قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانا پی ٹی آئی کا اولین مقصد ہے چند مافیاس نے ستر پہ چھتر سال سے اداروں کو تباہ کیا تباہ ہونے والے اداروں میں میڈیا بھی شامل ہے پی ٹی آئی آزادی صحافت کی سب سے بڑی دائی جماعت ہیں مشیر اطلاعات پنجاب عمر صرف راز چیمہ کا تقریب سے خطاب بولے میڈیا میں مسائل حکومت اور میڈیا مل کر بہتر بنا سکتے ہیں میڈیا کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کے لیے قانون سازی کی جا سکتی ہے اس امپورٹڈ گارمنٹ کے آنے کے بعد مہنگائی اروج پر ہے آٹا ایک سو بیس سے اوپر جا چکا ہے بجلی کے بل تباہ کن ہو چکے ہیں بجلی کے بل ادا نہیں کیا جا رہے سلاب کے اندر سندھ میں جو میجر اطلاع دی ہیں شباز شریف کے سندھ میں سلاب میں ابھی تک ایسا پانی آیا ہے بارش کے بعد کہ جانے کا نام نہیں لے رہا امپورٹڈ حکومت آنے کے بعد مہنگائی اروج پر پہنچ چکی آٹا ایک سو بیس روپے کلوں میں فروخت بجلی مہنگی کر دی گئی انہوں نے ملک کو لوٹ کر این آر او ٹو لے لیا ہے اوپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کتنز بولے جس ایجنڈے پر یہ لوگ آئے وہ پورا ہو رہا ہے کراچی میں ڈاکو آزاد اور ٹارکٹ کلنگ ہو رہی ہے لوگوں کو بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں جلد عمران خان حکومت میں اور یہ چوڑ جیل میں ہوں گے سپیشل سینٹرل کورٹ لاہور میں ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس کی سمات وزیراعظم شہباز شریف عدالت میں پیش حمزہ شہباز کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر عدالت نے حاضری کے بعد وزیراعظم کو جانے کی اجازہ دے دی سپریم کورٹ میں شریف خاندان کی شوگر میلز کی منتقلی سے متعلق پنجاب حکومت کی اپیلیں سمات کے لیے مقرر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ 6 اکتوبر کو سمات کرے گا اتفاق حمزہ اور اشرف شوگر میلز کپاس کے پیداواری علاقوں میں منتقل کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ نے شوگر میلز کی منتقلی کے خلاف درخواستیں خارج کر دی تھی عدالتی حکم کے خلاف پنجاب حکومت نے اپیل کر رکھی ہے لاہور ہائی کورٹ میں تاظرات پاکستان کی دفعہ 124 اکے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا جسٹس شاہد کریم نے ایڈوکیٹ ابوزر سلمان نیازی کی درخواست پر سمات کی 124 اے اظہار رائے کی آزادی سلب کرنے کے لئے استعمال کی جا رہی ہے بغاوت کے مقدمات کا اندراج روکا جائے درخواست میں استعداد شہر اقتدار میں کسان اتحاد کا احتجاعت جاری مذاکرات کی ناکامی کے بعد ایک بار پھر کسان رہنماوں کا ڈی چوک جانے کا اندیا چیرمن کسان اتحاد خالد باٹ کہتے ہیں جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہم یہاں بیٹھے ہیں حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ ون یونٹ ریٹ کا اعلان کرے تاکہ ہم گھڑ جائیں وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کسان اتحاد کو ایک بار پھر مذاکرات کے لئے بلالیا شہر اقتدار میں کینٹینر رکھنے اور راستوں کی بندش کے خلاف درخواست پر ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد طلب اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈیپیٹی کمیشنر کو پانچ اکتوبر کو پیش ہونے کی ہدایت سیکیٹری داخلہ اور چیف کمیشنر اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری شہر میں رکھے کنٹینرز اور راستوں کی بندش سے متعلق جواب جمع کرانے کی ہدایت جسٹس محسن اکتر قیانی نے کیس کی سمات کی دنیا بھر میں ائرپورٹس اکثر پرائیوٹ کمپنیز کے پاس ہیں یہاں حکومت کے پاس ہیں ہمیں ائرپورٹس بینل قوامی میار پر لانے ہوں گے وفاقی وزیر ریلوے پوڑا سال رفیقہ سینٹ جلاس میں اظہار خیال بولے اسلام آباد ائرپورٹ کو مارڈل بنایا گیا مگر اس پر عمل نہیں کیا گیا ائرپورٹ ملازمین بھی کام کرنے کو تیار نہیں پاکستان میں تائیونات جرمنی کے سفیر کا نیول ہیڈکوارٹرز کا دورہ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے جرمن سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ بحری تعابون کے فاروق پر تبادلہ خیال جرمن سفیر نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کو یا خینی بنانے پر پاک بحریہ کے کردار کو سراہا